سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا پانچ ہزار صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرج بالا کتابوں سے مدد لی ہے تفہیم القرآن مصنف ابو العلا مودودی معارف القرآن مصنف مولانا مفتی محمد شفی اسلامی انسائیکلوپیڈیا مصنف سید قاسم محمود قصص القرآن مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن تفسیر ابن کسیر مصنف علامہ ابن کسیر تاریخ ابن خلدون مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون تبقات ابن سعاد مصنف علامہ محمد بن سعاد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف ابن حشام شاخِ ذرنی مصنف جیمس جارج فریزر تاریخِ ایران مصنف پروفیسر مقبول بیگ تبقاتِ ناصری مصنف منحاج سراج دنیا کا قدیم ترین عدب مصنف ابن حنیف مزاہبِ عالم کا تقابلی متعلیہ مصنف چودری غلام رسول تاریخِ انڈونیشیا مصنف شاہد حسین رزاقی تاریخِ بلاد فلسطین و شام مصنف جی لی اسٹرینج تاریخِ بیت المقدس مصنف ممتاز لیاقت تاریخِ مکہ مکرمہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ شام مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ لبنان مصنف ڈاکٹر فلیپ کے تاریخِ مدینہ منورہ مصنف محمد عبد المعبود تاریخِ قسطنطنیہ مصنف ہیرولڈ لیمپ تورید اور انجیل آتھر زینید اے رگوزین پارتیا آتھر جورج رولینسون آتھر زینید اے رگوزین آتھر جوزف ورد آتھر زینید اینجید آتھر جوہرلال نیرو Monarchs, Rulers, Dynasties and Kingdoms of the World Mahabharata A History of Chinese Civilization Author Jacqueous Gernot Greatness That Was Babylon Author H.W.F. Sags Hundred Great Kings and Queens Author John Canning ان ساری مندرج زیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل نوول ابلی کا جو اسلم راہی ایم اے کا شہکار نوول ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے اس نوول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون سیونٹی تری ربیل اور یہودہ راہل ذراعہ اور آجیل کے ساتھ بیر عدیس کے قریب آ کر رک گئی تھی اور ریورڈ کو پانی پلانے لگے تھی یہ قواں قبا کے دو سو فٹ مغرب کی جانب ہے اور یہ وہی قواں ہے جس کے اندر اسلامی دور میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی گر گئی تھی یہ انگوٹھی وہی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوا کرتی تھی ان کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی ایک روز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیر عدیس میں بیٹھی حضب عادت انگوٹھی انگلی میں پھیرا رہی تھی کہ یہ انگوٹھی کوئے میں گر گئی پھر تین روز تک کوئے کا سارا پانی خوشک کر کے انگوٹھی کو تلاش کیا گیا مگر وہ نہ ملنی تھی اور نہ ملی تھی کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی گم ہو جانے سے ان کی مملکت میں افرہ تفری اور انتشار برپا ہو گیا تھا اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے انگوٹھی کا گم ہونا تھا کہ عالم اسلام میں فتنہ و فساد کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھرتا چلا گیا تھا 1969 تک اس کوئے میں پانی موجود تھا مگر 1964 میں اس کا پانی خوشک ہو گیا اسلامی دور میں انٹوں کی سیڑھیوں کی جگہ لوہے کی سیڑھیان لگائی گئی تھی اور کوئے کی زیارت کے لیے ان سیڑھیوں سے نیچے اتر کر جایا کرتے تھے کیونکہ اس کوئے سے حضور اکثر پانی پیا کرتے تھی 1968 تک اس پانی کے آثار باقی تھی لیکن بعد میں ایک سڑک کی توسیقی زد میں آ گیا اور آج کل اس کے آثار معدوم ہیں بہرحال ریورڈ کو پانی پلانے کے بعد روبیل سب کے ساتھ اپنے باق میں آیا وہاں دور دور تک بلند و بالا کھجوریں کھڑی تھی اور ان کھجوروں کے اندر گندم اور جوکی فصلیں کھڑی تھی کھجور پک چکے تھی لیکن گندم ابھی ہری تھی ریورڈ کو انہوں نے باق کے اس حصے میں کھلا چھوڑ دیا جہاں فصل نہیں تھی روبیل یہودہ اور آجیل جوکاٹنے لگے تھی لیکن راہل زمران اور ذرعا جوکے گٹھے بنا کر اس ہموار اور سخت میدان میں ڈھیر کرنے لگی تھی جو کھجوریں خوشک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا سہ پہر تک انہوں نے جوکاٹ کر گٹھے بنا کر ان گٹھوں پر اس خیال سے پتھر رکھ دیئے تھی کہ ہوا سے کھلیا نہ اڑ جائیں کام سے فارغ ہونے کے بعد روبیل نے زمران سے کہا ماں تم گھر چلو راہل اور آجیل کو ساتھ لے کر جانا یہ نہ صرف کھانا ہمارے ہاں کھائیں گے بلکہ رات بھی وہی رہیں گے میں اپنے بیر غرز کے باغ کی طرف چکر لگا کر گھر آتا ہوں وہاں بھی جو ہیں اگر وہ پک گئے ہی تو کل انہیں بھی کٹ لیں گے روبیل اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بیر غرز کی طرف چلا گیا تھا جو وہاں سے نصف مل کے فاصلے پر شمال مشرق کی طرف تھا راہل زمران زرعہ اجیل اور یہودہ ریوڑ کو ہانگتے ہوئے شہر کی طرف جا رہے تھے جب وہ بیر عدیس کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ جمع تھی اور کوئن کے اردگرد کئی ریوڑ کھڑے تھے ایک جگہ گول دائرے کی شکل میں عرب مرد اور عورتیں جمع تھی راہل ریوڑ کو اس کچھے ہوس سے پانی پلانے لگی جس میں ہر وقت پانی جمع رہتا تھا یہودہ زمران اجیل اور زرعہ اس طرف بڑھے تھے جہاں لوگوں کا جمگٹا ہو رہا تھا یہودہ حجوم کو چیر کر جب اندر گیا تو اس نے دیکھا وہاں ننگی زمین پر ایک بوڑھی عورت کی لاش پڑی تھی اور وہ خون میں لد بھی دھو رہی تھی یہودہ نے قریب کھڑے ایک بوڑھے سے پوچھا یہ خاتون کون ہے اور اسے کس نے قتل کر دیا ہے اس بوڑھے نے اپنی بھیگی پلکیں اپنے امامے کے پلوس سے خوش کرتے ہوئے تنہائی بیبسی اور مایوسی میں کہا یہ عرب ہے اور بنو واقف سے ہے کوئم پر اس کا ریوڑ پانی پی رہا تھا کہ اوپر سے دو یہودی اپنا ریوڑ لے آئے انہوں نے زبردستی اس بوڑھی خاتون کے ریوڑ کو ہانکر پیچھے ہٹا دیا اور اپنے ریوڑ کو پانی پلانے لگی اس مرنے والی خاتون نے جب اعتراض کیا تو ان دونوں نے اسے اس قدر مارا کی یہ بیبسی کی حالت میں مر گئی یہ بیچاری آج ہی ریوڑ کے ساتھ آئی تھی ریوڑ اس کا پندرہ سالہ بیٹا چرایا کرتا تھا وہ بیچارہ بیمار ہو گیا تھا اور مجبوراً اس خاتون کو ریوڑ کے ساتھ آنا پڑا یہودہ نے غیز و غزب کی حالت میں پوچھا وہ یہودی جوان کہاں ہی اس بوڑھے نے کوئن کے قریب ہی کھڑے ہوئے دو یہودیوں کی طرف اشارہ کیا یہودہ وہاں سے نکل کر کوئن کے قریب کھڑے ان دونوں جوانوں کی طرف بڑھا ان کے قریب جا کر یہودہ نے غسلی اور زہریلے لہجے میں پوچھا تم دونوں نے اس بوڑھی عورت کو کیوں مار دیا ان میں سے ایک نے کہا وہ ہمارے ساتھ الجھی تھی اور ہمارے ریوڑ کو پانی پلانے میں حائل ہو گئی تھی یہودہ نے ان کی طرف خوفناک انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا پہلے اس بوڑھی کا ریوڑ پانی پی رہا تھا تم نے اس کا ریوڑ زبردستی ہٹا کر اپنے ریوڑ کو کیوں پانی پلانا شروع کر دیا تھا اس پر ان دو میں سے ایک یہودی نے ہردھرمی اور بد معاملگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا یہ ہمارا حق تھا اور پھر تم ہم سے سوالیا اور استحفامیا انداز میں کیوں پوچھ رہے ہو تم ہمارے محتسب ہمارے قاضی حاکم اور نازم تو نہیں ہو کہ ہم تمہارے سامنے جواب دے ہوں اس بوڑھی اور ضعیف عورت کا قتل کوئی اتنا اہم نہیں ہے اگر ہم اسے نہ مارتے تو چند یوں بعد وہ اپنی موت آپ ہی مر جاتی یہودہ نے غصے کی حالت میں ایک زوردار تمانچہ اس یہودی کے موپر مارتے ہوئے کہا تو ایسی قدرت تو نہیں رکھتا کی عربوں پر مظالم کو اپنا حق جانی تو نے میری ایک عرب ماں کو قتل کیا ہے میں تیری خال ادھیڑ کر رکھ دوں گا اور جج سے اس کے قتل کا قصاص لوں گا اس کے ساتھ ہی یہودہ نے ایک سخت جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار کھینچی اور اس یہودی کی اس نے گردن کاٹ کر رکھ دی تھی دوسرا یہودی زقن لگا کر پیچھے ہٹ گیا اور اپنی تلوار نیام سے نکال کر دوبارہ آگے بڑھا اور یہودہ پر حملہ عور ہوا لیکن اس وقت تک یہودہ اس کے ساتھی کو قتل کر کے اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہو چکا تھا لوگوں کے حجوم سے زمران عجیل اور زرعہ نے نکل کر یہودہ کو لڑائی سے رکھنا چاہا لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچی تو یہودہ نے دوسرے یہودی کی بھی گردن کاٹ کر اس کے جسم سے اللہ ہدا کر دی تھی راہل کو ابھی تک اس لڑائی کی خبر نہ ہوئی تھی کیونکہ اس کے اور یہودہ کے درمیان لوگوں کا حجوم حائل تھا لہذا وہ بڑے سکون سے اپنے ریورڈ کو پانی پلا رہی تھی دو یہودی جوانوں کے قتل ہونے پر وہاں کھڑے بیس پچیس کے قریب یہودی جوان بھی پھر گئی اور اپنی تلواریں سونٹ کر یہودہ کی طرف بھاگی زمران عجیل اور زرعہ نے آگے بڑھ کر ان سب لوگوں سے یہودہ کو بچانا چاہا لیکن وہ یوں حملہ آور ہوئے تھی جیسے بھوکے سوبر اپنے باڑے سے نکلتے ہیں یہودہ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن اتنے لوگوں کے سامنے وہ بیچارہ اکیلا کیا کرتا اور حملہ آور یہودیوں نے یہودہ کے ساتھ ساتھ زمران عجیل اور زرعہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا وہاں کھڑے سارے عرب ایسے خوف زدہ ہو گئے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی جورت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر یہودہ کا دفاع کرتی جب ریورڈ پانی پلا کر پیچھے ہڑ گیا تو راہل یہودہ زمران عجیل اور زرعہ کو بلانے کے لئے اس سمت آئی جہاں لوگ جمع ہو رہی تھی اس وقت تک حملہ آور یہودی اپنا کام کر کے پیچھے ہڑ گئی تھی اور اب وہ اس خدشے کے تحت کہ وہاں کھڑے عرب کہیں بپھر کر ان پر حملہ آور نہ ہو جائیں اپنے اپنے ریورڈ ہان کر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگے تھی راہل جب اس جگہ آئی جہاں اس کے باپ کے علاوہ یہودہ زمران اور زرعہ کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھی تو وہ بیچاری بھاگ کر آگے بڑھی اور ایک ایک سے لپٹ لپٹ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی آئین اسی وقت شمال مشرق کی طرف سے ربیل اپنا گھوڑا سر پر دوڑاتا ہوا آیا تھا اور راہل کے قریب آ کر جب اس نے لاشیں بکھری ہوئی دیکھی تو اس کا رنگ فق ہو گیا وہ جب گھوڑے سے اتر کر آگے بڑھا تو اس نے دیکھا راہل یہودہ کا سر اپنے گود میں لیے رو رہی تھی اور اس کے سارے کپڑے بھی خون آلود ہو رہے تھی راہل نے جب سر اٹھا کر ربیل کو اپنے سر پر کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ بیچاری اور زیادہ بیتاب ہو کر رونے لگی وہاں کھڑے سارے عرب ربیل کے گر جمع ہو گئی تھی اور قبل اس کے کہ ربیل کچھ پوچھتا وہ بوڑھا جس نے یہودہ سے گفتگو کی تھی آگے بڑھا اور ربیل سے ساری داستان کہہ دی تھی اس ستم کی پوری داستان سننے کے بعد ربیل نے وہاں کھڑے عربوں کو مخطب کرتے ہوئے کہا اوسو خزرج حیف حیف تمہاری بے بسی تمہاری لاچارگی تمہاری بزدلی اور کم ہمتی پر یہودی قتل کرتے رہی اور تم خاموش کھڑے تماشا دیکھتے رہی میں پوچھتا ہوں کب تک تم لوگ پتھروں سے پانی تلاش کرتے رہوگی اور کب تک تم یہودیوں کے اندر پرشکستہ چڑیا کی طرح یاسو قنود اور شدید ناامیدی میں ڈوبے رہوگی اے اوسو خزرج کے فرزندان کب تک تمہاری روح میں تڑپ اور قلب میں حرارت پیدا ہوگی اپنے اوپر تسلط خاموشی کی بکل کو اتار پھینکو اور زندگی کی حرارت اور توانائی سے کام لے کر تازہ سفر کا آغاز کرو اگر تم یوں ہی خاموش رہ کر اپنے عرب بھائیوں کا قتل عام دیکھتے رہوگی تو یاد رکھو ایک روز وہ بھی آئے گا کہ یترب کے یہ یہودی تمہاری نسلیں تک مٹا دیں گے تاریخ کے بوسیدہ اوراق میں تمہاری حیثیت ایک بزدل اور بےہمیت قوم کیسی ہو کر بکھر جائے گی ربیل ذرا رکا اور پھر انتہائی کرب آمیز لہجے میں اس نے کہا اے اوسو خزرج قاتل یہودی بچ کر یسرب میں داخل نہ ہونے پائیں چلو ضرب قومی اور برق شکنی کی طرح ان سے انتقام لیں گے اگر تم میرے ساتھ متحد ہو گئی تو میں تمہیں فتح کی نوید اور انقلاب آفرین پیغام کی خبر دوں گا اپنے گھوڑے کو وہیں چھوٹ کر ربیل اپنی تلوار بینیام کرتا ہوا بولا چلو میرے ساتھ دیکھتا ہوں وہ ہم سے کیسے بچ سکتے ہیں عرب جو تھوڑی دیر قبل یہودیوں کے سامنے خوف و وحشت کا شکار تھی زور زور سے یہودیوں کے خلاف نعرے بلند کرنے لگے تھی لگتا تھا انہوں نے ربیل کے کہنے پر غم اور حسرت کی نقاب اتار پھینکی ہو اور وہ وحشیانہ انداز میں اپنی تلواریں بینیام کرتی اور آہو بکا کرتے ہوئے ایک انوکھی نشے اور نادیدہ اشتیاق میں ربیل کے ساتھ ہو لیے تھی ربیل ان کے ساتھ آگے آگے تھا اور سب عرب اس کے پیچھے پیچھے ان یہودیوں کی طرف بھاگے تھی جو کوئے کے اطراف سے اپنے ریورٹ سمیٹ کر وہاں سے جانے کی کوشش کر رہی تھی یہودیوں نے جب عربوں کو ربیل کی سرکردگی میں اپنی طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے ریورٹ چھوڑ کر انہوں نے اپنی تلواریں سونت لیں اور ایک جگہ جمع ہو گئے لیکن غصے اور انتقام کی آگ میں بپرے ہوئے ربیل اور اس کے ساتھیوں نے ان پر اس قدر خشونت اور اس قدر قہرمانیت کے ساتھ حملہ کیا تھا کہ یہودی جاریت تو کجا اپنی دفاع تک کے سارے قائدے اور حصول بھول گئے تھی عربوں نے ایک ایک یہودی کے جسم کو کئی کئی ٹکڑوں میں کٹ کر رکھ دیا تھا سارے یہودیوں کو ختم کرنے کے بعد ربیل نے عربوں سے کہا کہ وہ اپنے ریورٹ لے کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں لہٰذا سب عرب واپس آ گئی اور اپنے اپنے ریورٹ کو شہر کی طرف فانکنے لگے تھی ربیل اس جگہ آیا جہاں لاشیں پڑی تھی اس نے دیکھا وہاں راہل بلٹی ابھی تک رو رہی تھی جب ربیل اس کے پاس آیا تو راہل نے اسے خونالود کپڑوں میں دیکھا تو تڑپ کر اٹھ بلٹی اور اپنے آنسو پہنچتے ہوئے اس نے تشویشناک لہجے میں پوچھا آپ زخمی تو نہیں ہیں ربیل نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا نہیں یہ قتل ہونے والے یہودیوں کا خون ہے ہم نے ان سب کو ٹھکانے لگا دیا ہے ربیل نے باری باری لاشوں کو اٹھایا اور انہیں وہ اپنے اور یہودہ کے گھوڑوں پر رکھنے لگا تھا راہل کو ناجہ نے کیا سوجھی وہ بیچاری بھاگ کر آگے بڑھی اور ربیل کی پشت سے لپٹے ہوئے اس نے کہا آپ یہاں سے بھاگ جائیے میں لاشوں کو سنبھال لوں گی خدا کے لیے آپ بھاگ کر اپنی جان بچائیے ورنہ یہودی آپ سے انتقام لیں گے میں آپ کے بھائی اور بہن اور اپنے باپ کا غم تو سہ جاؤں گی لیکن آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو میں برداشت نہ کر سکوں گی جیتے جی مر جاؤں گی زندہ درگور ہو جاؤں گی راہل کی یہ ساری گفتگو اور منت سماجت کے جواب میں ربیل جب خاموش کھڑا رہا تو راہل نے اسے کندھوں سے پکڑتے ہوئے جھن جوڑ کر کہا آپ میری زندگی کی حرارت ہیں اگر یہودیوں نے آپ کو مجھ سے چھین لیا تو میں بے وطن تیور کی طرح یترب کے سہراؤں میں بھٹک بھٹک کر مر جاؤں گی پھر اچانک راہل نیچے بلٹھی اور ربیل کے پاؤں پکڑ کر اس نے روتی اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا بھاگ جائیے اللہ کے واسطے بھاگ کر اپنی جان بچائیے ربیل مڑا اور زمین پر بلٹھی ہوئی راہل کو شانوں سے پکڑ کر زمین سے اٹھاتے ہوئے بولا راہل راہل میں یترب میں تمہیں تنہا چھوڑ کر کیوں بھاگوں گا راہل نے اپنے آنسوں پہنچتے ہوئے کہا چلیے میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں اب ہم یترب میں نہیں رہیں گے بلکہ یہاں ہر وقت موت ہمارے سروں پر منڈلاتی رہے گی ربیل نے سوچتے ہوئے کہا نہیں راہل ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں آج رات میرے اور مالک بن اجلان کے ذمہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئی تو فتیون کی لانت سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی اور اپنی قوم کی خاطر اپنی زندگی دعو پر لگا کر بھی میں یہ کام ضرور پورا کروں گا پھر ربیل نے راہل کی پیٹ پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا چلو راہل گھر چلیں اور لاشوں کو دفنا کر بطان کے محل میں چاندی کے سندوخ کے پاس بیٹھ کر دعا کریں گی کہ ابراہیم کا خدا اپنے آنے والے سہرائے رسول کے صدقے میں ہماری مدد کرے گا تم فکر مند نہ ہو راہل میرا دل کہتا ہے کوئی ہمیں ہاتھ نہ ڈال سکے گا چلو گھر چلیں آج سے تم میرے ساتھ گھر میں رہو گی اپنا ریورڈ بھی وہیں لے کر چلو کل سے میں تمہارے اس ریورڈ کو بنو نجار کے متحدہ ریورڈ میں شامل کر لوں گا آج کے بعد تم ریورڈ چرانے نہ جایا کرو گی بلکہ گھر میں رہا کرو گی تم ریورڈ ہانکر لاؤ میں لاشوں کو لے کر چلتا ہوں راہل نے ہار مانتے ہوئے کہا اگر آپ کی یہی رائے ہی تو مجھے بھی منظور ہے اگر کوئی مصیبت آئے گی تو دونوں پر اکھٹی ہی آئے گی اگر میرے مقدر میں آج کے دن موت ہی لکھی ہے تو میں آپ کے ساتھ مرنا پسند کروں گی ربیل جب دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑ کر چلنے لگا تو راہل نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آپ ابھی یہیں رکیے میں ریورڈ کو ہانکر لاتی ہوں پھر اکھٹے چلتے ہی میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی بلکہ اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی راہل اپنے ریورڈ کو ہانکر اس جگہ لائی جہاں ربیل دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑے کھڑا تھا دونوں گھوڑوں میں سے ایک پر زمران ذرعہ اور بنو واقف کی بڑھی عورت اور دوسرے گھوڑے پر یہودہ اور اجیل کی لاشیں رکھی ہوئی تھی دونوں جب شہر میں داخل ہوئی تو اوسو خزرج کے انگنت نوجوان دونوں کی حفاظت کے لیے ان کے گرد جمع ہو گئی تھی شاید وہ عرب جنہوں نے یہودیوں کو قتل کرنے میں ربیل کی مدد کی تھی وہ پہلے ہی عربوں کو اس سانہیں کی اطلاع کر چکے تھی بکریوں کو ہنگتے ہوئے راہل ربیل کے پاس آئی اور کسی قدر سکون محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا یہاں تو ہر جوان ہماری حمایت میں مسلح ہو رہا ہے آپ کا نا بھاگنے کا فیصلہ مناسب اور درست تھا آپ کے اس قدر مسلح عربوں کے بھائیوں کے اندر اب میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہم دونوں محفوظ ہیں اور یترب میں ہمیں یہودیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے ربیل نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا تم فکر مند اور غم زدہ نہ ہونا راہل اوسو خزرج کے مسلح نوجوانوں کی موجودگی میں یہودی آسانی کے ساتھ ہم دونوں پر چڑھائیں نہ کر سکیں گے اوسو خزرج کے مسلح جوانوں کے جمگٹھے میں جب ربیل اور راہل حویلے میں داخل ہو گئے تو انہیں حیرت ہوئی کہ حویلی کا سہن بنو نجار کے مسلح جوانوں سے بھرا ہوا تھا جب وہ اندر گئے تو کچھ جوان آگے بڑھے اور بکریوں کو پکڑ پکڑ کر سہن میں باندنے لگے تھی ربیل اور راہل کچھ اور جوانوں کی مدد سے لاشوں کو گھوڑوں سے اتارنے لگے تھی جبکہ حویلے کے چاروں طرف اور باہر گلی میں اوسو خزرج کے مسلح جوان پھائل کر ربیل اور راہل کی حفاظت کے لیے پہرہ دینے لگے تھی یترب کے یہودیوں کا سردار فتیون اپنی حویلے کے دیوان کھانے میں یہودی سرداروں اور زعامہ کے ساتھ بیٹھا ربیل کے ہاتھوں مارے جانے والے بیس پچیس نوجوانوں کی موت کے متعلق گفتگو کر رہا تھا دیوان کھانے سے باہر کچھ مسلح یہودی پہرہ دے رہے تھی اوسو خزرج کا سردار مالک بن اجلان اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا حویلے میں داخل ہوا شاید اسے خبر ہو گئی تھی کہ یہودی ربیل کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کے لیے فتیون کے ہنچہ ماہیں وہ اس دیوان کھانے کے قریب آگر اپنی گھوڑے سے اترا اور وہاں کھڑے مسلح پہرے داروں میں سے ایک کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا فتیون سے کہو مالک بن اجلان آیا ہے اور وہ الہدگی میں چند لمحوں تک گفتگو کرنا چاہتا ہے وہ پہرے دار دیوان کھانے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا پھر تھوڑی ہی دیر بعد فتیون باہر نکلا اور مالک بن اجلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تم باہر کیوں کھڑے ہو گئے اندر آ جاتی اس گھر میں تم سے کوئی پردہ تو نہیں ہے مالک نے باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ذرا اس طرف آؤ میں الہدگی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں پھر وہ سڑھیاں اتر کر باغ کی طرف ہو لیا مالک بھی اس کے ساتھ تھا خجور کے ایک درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے فتیون نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو مالک نے آجزی اور مسکینت میں کہا دراصل میں بتانے آیا تھا کہ ناگزیر حالات میں روبیل اور چند عربوں کی ہاتھوں یہودی جوان قتل ہوئے ہیں لیکن وہ بیچارہ تو بے گناہ ہی اس کے ہاتھوں مرنے والوں نے پہلے بنو واقف کی ایک بھوڑی عورت کو مارنے کے علاوہ اس کی ماں اس کے بھائی اور اس کی بہن کے ساتھ اس کے ہونے والے سسر کو بھی قتل کر دیا تھا فتیون نے چونک تہوے پوچھا اس کی شادی کس سے ہونے والی ہے اس پر مالک بن اجلان بولا اور کہنے لگا اس کی شادی بنو سالم کی اجیل کی بیٹی راہیل کے ساتھ ہونے والی ہے اس پر فتیون نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں وہ عربوں ہی میں سے نہیں بلکہ یترب کی سب سے حسین اور پرکشش لڑکی ہے میں ایک عرصے سے آس لگائی بیٹھا تھا کہ اس کی شادی ہو فوری طور پر ان دونوں کی شادی کا انتظام کرو مالک بن اجلان نے مطمئن لہجے میں کہا میں کل ہی ان دونوں کی شادی کا بندبست کر دیتا ہوں مگر تم یہ وعدہ کرو کہ روبیل کے خلاف کوئی تعدیبی کار روائی نہ کی جائے گی فتیون نے اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا مجز بات میں یہ تو بھول گیا تھا کہ وہ قاتل ہے اور یہودی زوامہ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہی کہ اسے قتل کر دیا جائے مالک نے دھیمی سی آواز میں کہا سنو فتیون اس کے قتل سے تمہیں کیا حاصل ہوگا اگر ایسا ہوا تو راہل خودکشی کر لے گی کیونکہ وہ روبیل سے محبت کرتی ہے اور پھر یہ بھی سوچو کہ اس بیچاری کی ماں بہن اور بھائی بھی مارے گئے ہیں اس کے علاوہ اوسو خزرج کے جوان مسلح ہو کر اس کی حویلی کی اندر اور باہر پہرہ دے رہے ہیں اس موقع پر اگر اس سے باز پورس کی گئی تو عربوں اور یہودیوں میں ایسی جنگ چھڑ جائے گی جیسی یطرب کے آسمان نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو اور اگر اطراف و اکناف میں پھیلتے ہوئے دوسرے عرب قبائل بھی اس جنگ میں کود گئی تو تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ جنگ کی صورتحال کیسی خوف نہ کھوگی فتیون نے پریشان آواز میں پوچھا کیا تم ہمیں جنگ کی دھمکی دے رہے ہو مالک نے نرب لہجے میں کہا نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہی کی ایسا بھی ممکن ہے اور پھر اس کے خلاف اگر تعدیبی کا روائی کی گئی تو میرے سارے اخراجات اور انتظامات پر بھی پانی پھر جائے گا کیونکہ آج شام میری بہن قنطورہ کی شادی ہے اور ربیل کو کچھ ہو گیا تو یہ شادی روک دینے پڑے گی جو اخراجات میں نے کیے ہی وہ اکارت جائیں گی مالک بن اجلان ہر طرح کا لالچ دے کر فتیون کو پھانسنے کی کوشش کر رہا تھا فتیون نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ آج تمہاری بہن قنطورہ کی شادی ہے اچھا اب مقتصر کہو کہ تم کیا چاہتے ہو مالک بن اجلان نے نہایت نرم آواز میں کہا میں چاہتا ہوں ربیل کو معاف کر دیا جائے چونکہ فساد کھڑا کرنے میں اس نے پہل نہیں کی پھر یہ بھی تو سوچ رکھو کہ عرب اس بات سے بھی نالا ہی کہ ان کی بیٹی شادی کے بعد پہلی رات تمہارے ہم بسر کرتی ہے اگر ربیل کو قتل کیا گیا تو وہ اور بھی بھر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ چھپ کر تم پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کریں اگر تم مارے گئے تو جانو تمہارے بعد تمہارے قبیلوں کی کیا حالت ہوگی لوگ تمہاری بیٹیوں کی عزت بھی برباد کر دیں گے میں کہتا ہوں جبکہ تم سب کچھ کر سکتے ہو اس واقعے کو یہیں دپا دو اسی میں تمہاری اور میری بہتری ہے مالک کی درانے دھمکانی اور روب اور لارج دینے کا ایسا اثر ہوا کہ فتیون نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا مالک تم درست کہتے ہو ربیل کی زندگی ہی میری فلاح ہے تم مطمئن ہو کر چلے جاؤ میں سب یہودی زوامہ کو سمجھا لیتا ہوں کوئی بھی روبیل سے کسی قسم کا تار رز نہ کرے گا فتیون وہاں سے اٹھ کر دوبارہ دیوان کانے میں چلا گیا تھا جبکہ مالک بن اجلان مطمئن انداز میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دوڑاتا ہوا حویلی سے باہر چلا گیا روبیل کی حویلی سے باہر مالک بن اجلان نے اپنے گھوڑے کو روکا وہاں کھڑے ہو کر پہرہ دینے والے اوسو خزرج کے جوانوں میں سے ایک نے بھا کر اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی مالک بن اجلان گھوڑے سے اترا اور تقریباً بھاگتا ہوا حویلی میں داخل ہوا تھا تو اس نے دیکھا چار پائیوں پر لاشیں پڑی تھی اور راہل اوسو خزرج کی انگنت عورتوں کے ساتھ بلٹھی رو رہی تھی ایک ستون سے ٹیک لگا کر روبیل کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکیں بند دیں اور اس کے آنسو بہ رہے تھی ان کے اردگرد بنو نجار کے نوجوان اپنے ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے چاکو چوبند کھڑے تھی مالک کی گردن غم اور دکھ میں جھگ گئی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ روبیل کی طرف بڑھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ نکلے تھی آگے بڑھ کر روبیل کو اس نے گلے لگا لیا تھا مالک سے گلے ملنے پر روبیل بیچارہ اور زیادہ سسک پڑا اور اس کی آنسو تیزی سے مالک کے شانوں پر گرنے لگے تھی مالک نے پہلے اپنی آنکھیں خوشکیں پھر اپنے امامے کے پلو سے روبیل کی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا میرے محسن میرے بھائی سبر کرو میں جانتا ہوں یہ گھر خالی ہو گیا ہی لیکن قسم ہے مجھے زمین و آسمان کے مالک کی ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب میں یہودیوں کے گھروں میں بترین تباہی اور اس سے زیادہ ہولناک ویرانی برپا کر دوں گا مجھے یہاں آنے میں دیر ہوئی میں تمہارے سلسلے میں بات کرنے فتیون کے پاس چلا گیا تھا وہاں سارے یہودی سردار بھی جماعت تھی میں نے فتیون کو الہیدہ بلا کر اس سے گفتگو کی اور اسے اس عمر پر آمدہ کر لیا ہی کہ تمہارے خلاف کوئی بھی تعدیبی کا روائی نہ کی جائے گی مالک بن اجلان نے ذرا رکھ کر روبیل سے کہا روبیل اگر تم کہو تو اس حادثے کے افسوس میں قندورہ کی شادی ملتوی کر دی جائے روبیل نے چونکر کہا نہیں نہیں یہ شادی ضرور ہوگی اور آج رات ہم فتیون کا بوجھ عربوں کے سر سے اتار پھینکیں گے مالک نے روبیل کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو پھر چلو مرنے والوں کی تہجیز و تکفین کے بعد اپنی اصل مہم کی ابتدا کرتے ہیں دونوں وہاں سے ہٹے اور اوسو خزرج کے جوانوں کے ساتھ مل کر لاشوں کو دفن کرنے کا بندوبست کرنے لگے تھی لفن کرنے کے بعد روبیل اور راہل گھر آئی اب شام ہو گئی تھی اور اندھیرہ پھائل کر خوب گہرا ہو گیا تھا اوسو خزرج کے جوان ابھی تک روبیل کی حویلی کے اندر اور باہر پہرا دے رہی تھی اپنی کمرے میں کھڑا ہو کر روبیل کچھ دیر سوستا رہا اور راہل اس کے قریب افسردہ سی اسے دیکھے جا رہی تھی پھر روبیل نے لکڑی کا ایک سندوق کھولا اور اس میں سے اس نے اپنی ماں کا ایک لباس نکالا اور بغل میں دبا کر جب وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو پاس کھڑی ہوئی راہل نے چونکتے ہوئے کہا تہریے روبیل رک گیا راہل اس کے قریب آئی کندے پر ہاتھ رکتے ہوئے اس نے پوچھا آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں اور اپنی ماں کا لباس آپ نے کیوں بغل میں دبا لیا ہے روبیل نے اس کی دھرز بندھاتے ہوئے کہا ابھی مت پوچھو راہل دعا کرو گی جس کام کے لیے میں جا رہا ہوں اس میں مجھے کامیابی نصیب ہو تو واپس آ کر پوری داستان تم سے کہوں گا راہل نے روتی ہوئی آواز میں کہا آپ کے انداز بتا رہے ہیں کہ آپ کسی اہم کا روائی کے لیے جا رہے ہیں پھر راہل نے روبیل کا بازو پکڑ لیا اور پیچھے کھینچتے ہوئے اس نے کہا میں آپ کو رات کے وقت اس وقت کہیں نہ جانے دوں گی آرام سے گھر بیٹھئے اب آپ کو باہر نہ جانے دوں گی روبیل نے کپڑوں کی گھٹری مضبوطی سے بغل میں دبالی اور پھر پیار سے راہل کا گداز ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے کہا راہل یہ نہ سوچنا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ نہیں ہوں میں جانتا ہوں تم اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہو تمہیں میری ضرورت ہے یہی نہیں بلکہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے میں تو اس ستون کو گرانے جا رہا ہوں جس کے گرنے کے بعد میں اور تم میان بیوی کی حیثیت سے پرسکون زندگی بسر کر سکیں گے تم فکر مند نہ ہو میں جانتا ہوں کہ میں کسی کا سہارا ہوں لہذا میں اپنے آپ کو خطرات میں ڈالنے کی کوشش نہ کروں گا میں مالک بن اجلان کے ساتھ مل کر وہ کام ایسی ترکیب اور تدبیر سے کروں گا کہ ہم دونوں پر کوئی حرف بھی نہ آ سکے گا اور فتیون کا بھی کام تمام ہو جائے گا دیکھو راہل میں قندورہ کی شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں پانچ انسانی جانوں کے زائے کے بعد یہ شادی یقیناً ملتوی ہو چکی ہوتی لیکن مجبوری کے تحت یہ شادی ہو رہی ہے حالات پرسکون ہوتی تو اس شادی میں تمہیں بھی میں ساتھ لے کر جاتا لیکن ان پورا شوب حالات میں تمہارا گھر کے اندر رہنا ہی بہتر ہے میری آدم موجودگی میں تم اپنے اوپر گھبرہت تاری نہ کر لینا میں بہت جلد لوٹاؤں گا تم میری کامیابی کی دعا بھی کرنا راہل بیچاری اداس اور افسرداسی ہو گئی تھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ روبیل نے کمرے سے نکل کر استبل سے اپنا گھوڑا لیا اور حویلی سے باہر نکل گیا تھا عشاء کے تھوڑی دیر بعد قندورہ کی شادی کی رسم ادا ہوئی اور جب فتیون کے آدمی اسے گاڑی میں بٹھا کر لے جانے لگے تو روبیل اور مالک بن اجلان بھی زنانہ کپڑوں میں اپنا آپ ڈھام کر اس کی سہلیوں کی حیثیت سے اس کے ساتھ بیٹھ گئے اور فتیون کے آدمی انہیں قندورہ کے ساتھ فتیون کی حویلی میں لے گئی تھی راستے میں روبیل نے مالک کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا میں تم سے ایک بات کہنا بھول گیا تھا سنو فتیون کو ٹھکانے لگانے کے بعد میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری حویلی میں آ جاؤں گا اسی لیے میں اپنا گھوڑا وہیں چھوڑایا ہوں اب وہاں سے لباس تبدیل کر کے ہم یہودی مہاجن کی طرف روانہ ہو جائیں گی میری حویلی میں چونکہ اپنی جوان پہرہ دے رہے ہیں اس لیے فتیون کو قتل کر کے زنانہ لباس میں میرا جانا مناسب نہیں اب محمل نمہ گاڑی فتیون کی حویلی میں داخل ہو گئی تھی لہذا روبیل خاموش ہو گیا تھا فتیون کے آدمی پالکی کو سیدھا فتیون کی خوابگاہ میں لائی انہوں نے پالکی ایک سجیہوی مسحری کے قریب رکھ دی اور جب وہ واپس جانے لگے تو روبیل اور مالک بن اجلان توفان کی طرح پالکی سے باہر نکلے روبیل نے بھاگ کر خوابگاہ کا دروازہ بند کر دیا پھر ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار نکالی اور چاروں کوہاروں کی گردنیں اس نے کاٹ کر رکھ دی خود فتیون بھی چونکہ اس وقت خوابگاہ میں موجود تھا لہذا مالک بن اجلان بھاگ کر فتیون کی طرف بڑھا اور اپنی تلوار کی نوک اس نے فتیون کی گردن پر رکھ دی قنطورہ بھی پالکی سے نکل کر باہر آ گئی تھی چاروں کوہاروں کو ختم کرنے کے بعد روبیل فتیون کے پاس آیا قہرالود انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا زلیل کتے تم نے دیکھا تمہاری بدعمالیوں کے عوض قدرت نے کیسے تمہیں بے بس اور مجبور کر کے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے اس کے بعد روبیل اور مالک نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی اشارہ کیا پھر مالک کی چمکدار تلوار بلند ہوئی اور پھر گیری اس کے ساتھ ہی فتیون کو دو حصوں میں کاٹی چلی گئی روبیل اور مالک نے اپنی تلوار فتیون کے لباس سے پونچھی اور میان میں کر لی اور کھڑکی کے راستے وہ حویلی سے باہر کود گئے تھی گہری تاریکی میں ڈوبی گلیوں میں وہ دونوں واپس بھاگتے جا رہی تھی آسمان پر بدلوں کے ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی چاند ابھی تلو نہیں ہوا تھا اور تاریکی اپنے اروج اور جوان پر تھی کبھی کبھی کوئی سہرائی پریندہ دنیا کے آغاز اور ابتدا کے گیت گاتا ہوا یترب کے اوپر سے گزر جاتا تھا ان کی آوازوں سے چند لمحن تک فضاء میں ایک ارتیاش سا پیدا ہوتا اور دوبارہ فضائیں کسی اداس گیت کی طرح مغموم اور ملول ہو کر رہ جاتی مالک کی حویلی میں دونوں بھاگتے ہوئے واپس آئی جلدی جلدی انہوں نے کپڑے بدلے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ حویلی سے باہر نکل گئی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں یہودی مہاجن زبولون کی حویلی کے سامنے کھڑے تھی دروازے پر دستک دینے سے قبل مالک نے روبیل کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا یہ تم نے اچانک اپنا فیصلہ کیوں بدل لیا اور فتیون کے ساتھ تم نے کوہاروں کو بھی قتل کر دیا روبیل نے بھی سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی دیر سے اس کا خیال آیا تھا کیونکہ ایسا کرنا ضروری تھا اگر ہم اکیلے فتیون کو مارتے تو لوگ یہ شک کر سکتے تھے کہ اسے قنطورہ نے مار دیا ہے اب کوہاروں کے مر جانے سے قنطورہ پر کوئی شک کی گنجائش نہ رہے گی مالک بن اجلان نے خوش ہوتے ہوئے کہا روبیل میرے بھائی تم نے نہایت دانشمندانہ قدم اٹھایا ہے زمین و آسمان کے مالک کی قسم جس کا تم جیسا رفیق و حبیب ہو اسے کوئی خطرہ کوئی خوف نہیں ہو سکتا مالک جب خاموش ہوا تو روبیل نے دروازے پر دستک دی تھوڑے ہی دیر بعد زبولول نے دروازہ کھولا اور ان دونوں کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے کہا آج تم دونوں سردار میری طرف کیسے نکل آئے ہو روبیل نے کہا بنو نجار کی وہ بیوہ جس کی بیٹی نے پچھلے دنوں خودکشی کر لی تھی میں اس کا نام بھول گیا ہوں اس نے تم سے کچھ غرض لے رکھا تھا میں وہ ادا کرنے آیا ہوں زبولول نے خوش ہوتے ہوئے کہا اندر آ جاؤ میں تمہارے لئے دیوان خانے کا دروازہ کھولتا ہوں پھر حساب لگا کر بتاتا ہوں کہ اس کے ذمہ کتنی رقم ہے زبولون نے دیوان خانے میں ان دونوں کو بٹھا دیا پھر اس نے اس بیوہ کی رقم بتائی جو روبیل نے ادا کی تھی اور جب وہ وہاں بلٹے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ زبولون کا جاننے والا ایک یہودی بھاگتا ہوا آیا اور زبولون سے کہنے لگا غزب ہو گیا فتیون کو کسی نے قتل کر دیا ہے آج جب مالک بن اجلان کی بہن قنتورا کو اس کی خوابگاہ میں پہنچایا گیا تو کچھ ہی دیر بعد وہ چیختی ہوئی خوابگاہ سے باہر نکلی اور لوگوں سے کہا فتیون کو کسی نے قتل کر دیا ہے قنتورا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ پہلے سے چھپ کر خوابگاہ میں بٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے چہرے دھام پرکھے تھے لہذا قنتورا پہچان نہیں سکی بہرحال اس کا کہنا ہے کہ وہ تیداد میں تین تھے اور انہوں نے صرف فتیون کو ہی نہیں بلکہ ان کوہاروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ جو اس کی پالکی کو خوابگاہ تک لے کر گئے تھی زبولون نے ربیل اور مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا چلو فتیون کی حویلی میں چلتے ہی اور دیکھتے ہیں کہ فتیون کو کس نے اور کیسے قتل کیا ہے ربیل اور مالک رضا مند ہو گئے اور پھر اسی کے ساتھ ہو لیے تھے جبکہ وہ فتیون کی حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں انگینت یہودی جماعت تھی اور فتیون کے قتل پر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے ربیل اور مالک بن اجلان وہاں پہنچے تو یہودیوں نے دونوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا لیکن جب زبولون نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہودی مطمئن ہو گئے اس وقت تک قنطورہ اپنے گھر جا چکی تھی مالک نے ربیل کو اشارہ کیا اور دونوں حویلی سے باہر چلے گئے ایک تاریخ اور ویران جگہ مالک آ کر رک گیا میں ابھی اور اسی وقت بنو غصان کے بادشاہ ابو جبیلہ کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں میں آج رات ہی اپنے سفر کا کافی حصہ تائی کرلوں گا تم میرے بعد قنطورہ اور گھر کے دوسرے افراد کا خیال رکھنا میں واپس آ کر قنطورہ کو اس کے شوہر کے گھر روانہ کر دوں گا میرے بعد اوسو خزرج کا خیال رکھنا کوشش کرنا کی میرے آنے تک یہودیوں کے ساتھ کوئی الجھن نہ پیدا ہو ویسے مجھے امید ہے کہ چند دن تک یہودی ویسے بھی مصروف رہیں گے اور فتیون کی جگہ اپنا سردار بنانے کے لیے چند روز تک جوڑ توڑ اور بھاگ دوڑ کرتی رہیں گے اس وقت تک میں جبلہ کی صورت میں ایک عذاب بن کر نازل ہو جاؤں گا میرا کوئی پوچھے تو کہنا کہ بہن کی شادی پر اس نے کعبے کا تواف مان رکھا تھا اور وہ مکہ گیا ہوا ہی گھوڑے پر بیٹھتے ہی مالک نے روبیل سے مصافح کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا روبیل وہاں اندھیرے میں تھوڑی دیر تک کھڑا رہا چاند اب دھلو ہو گیا تھا اور بادلوں کے ٹکڑوں کے بیچوں بیچ دامانی آسمان پر ستاروں کے نقش و نگار فطرت کے گیت گاتے اور کائنات پر مسکراتے دکھائی دینے لگے تھی جب مالک کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنا بند ہو گئی تو روبیل نے اپنی گھوڑے کو موڑ کر ایڈ لگا دی روبیل اپنی حویلی میں داخل ہوا اور اوسو خزرج کے جوان حویلی کے اندر اور باہر کچھ سو رہے تھی اور کچھ جاک کر پہرا دی رہے تھی روبیل اسطبل کی طرف گیا گھوڑے کو وہاں باندھ کر اس کی زین اور دھانہ اتارا اور اسے چارہ ڈال کر جب وہ اپنی کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کمرے میں راہل نے زیتون کے تیل سے جلنے والا ایک چوکھٹی دیار روشن کر رکھا ہے اور وہ خود فرش پر چٹائی بچھا کر بیٹھی روبیل کا انتظار کر رہی تھی جو ہی اس نے روبیل کو دیکھا وہ کھڑی ہو گئی اور قریب آ کر اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا میں آپ کو آپ کی کامیابی پر مبارک بات دیتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ اور مالک کے سوا فتیون کو کوئی قتل نہیں کر سکتا اپنے آنے والے رسول کی خسم آپ نے اتنا امدہ فیصلہ اور نیک عمل کیا ہے کہ جس پر آنے والی عرب نسلیں فخر محسوس کریں گی پھر راہیل نے روبیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا کیا آپ نے کھانا کھایا ہے روبیل نے جب نفی میں سر ہلا دیا تو راہیل نے اسے کھینچ کر چٹائی پر بٹھاتے ہوئے کہا قندورا نے ہم دونوں کے لیے کھانا بھیجوایا تھا باہر پہرہ دینے والے نوجوان بھی باری باری جا کر کھانا کھا چکے ہیں آپ بیٹھیں میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاتی ہوں پھر روبیل چٹائی پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد راہیل آئی اور روبیل کے سامنے کھانا رکھنے کے بعد وہ پھر مدبخ میں گئی اور وہاں سے دودھ کا ایک برتن بھر کر لائی اور پھر کہنے لگی آپ کے جانے کے بعد میں نے بکریوں کا دودھ بھی نکال لیا تھا اب آپ کھانا کھائیں روبیل نے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک راہیل کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے پوچھا راہیل تم نے کھانا کھایا راہیل نے جب نفی میں سر ہلا دیا تو اس پر روبیل نے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا پھر میں بھی نہیں کھاؤں گا راہیل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا آپ ہاتھ کیوں روک رہے ہیں شروع کیجئے میں بھی آپ کے ساتھ کھاتی ہوں دونوں مل کر کھانا کھانے لگے تھی کہ وہاں اکھٹے ہونے سے ان کو کسی قدر اتمنان اور ایک سوئی ضرور حاصل تھی ایک روز دوپہر کے قریب مالک بن اجلان شام میں بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ کے سامنے پیش ہو رہا تھا یہ وہی کمرہ تھا جس میں ایک بار روبیل بھی جبیلہ سے مل کر گیا تھا ابو جبیلہ کی نشست کے اقب میں خدام کھڑے شتر مرخ کے پروں کا چھتر لہرا رہے تھے اور دائیں بھائیں اس کے عرب محافظ کھڑے تھی دائیں ہاتھ کی دیوار کے ساتھ مریم کا ایک مجسمہ رکھا تھا اس کے اوپر دیوار کے سامنے عیسیٰ کا بھت تھا جو آبنوس کی سلیب پر لٹک رہا تھا مالک بن اجلان ابو جبیلہ کے کہنے پر جب اس کے سامنے بیٹ گیا تو جبیلہ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو مالک بن اجلان بولا اور کہنے لگا میرا نم مالک بن اجلان ہے اس پر جبیلہ نے سوچتے ہوئے کہا تمہارا ایک سردار پہلے بھی میرے پاس مدد کی درخواست لے کر آیا تھا شاید وہ بنو نجار سے تھا اور اس کا نام روبیل تھا مالک نے بڑی بیتابی سے کہا ہاں اس کا نام روبیل ہے وہ میرا قابل اعتماد ساتھی ہے وہ ایسا بہدر اور شجاہی کہ اس جیسے ایک ہزار جوان بھی اگر میرے ساتھ ہوں تو میں دنیا کے آخری کونے تک یہودیوں کا تاقب کر سکتا ہوں مدد کی جو درخواست روبیل لے کر آیا تھا وہی اب میں لے کر آیا ہوں ابو جبیلہ نے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کیا فتیون کے مظالم تم پر اور زیادہ ہو گئے ہی جواب میں مالک بن اجلان نے اپنی بہن کی شادی اور فتیون کے قتل کی پوری داستان کہہ دی تھی ابو جبیلہ نے مسکراتے ہوئے اور خوش ہوتے ہوئے کہا اب روبیل اور تم نے عربوں جیسا کام سر انجام دیا ہے فتیون جب قتل ہو چکا ہی تو اب تم ہی کس بات کی فکر ہے اس پر مالک کہنے لگا یہودی کسی بھی وقت ہم پر اور ہمارے گھروں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں جس روز میری بہن کی شادی تھی اس روز چند یہودیوں نے ایک عرب بیوہ عورت کو جان سے مار دیا تھا جس کے جواب میں روبیل کے چھوٹے بھائی یہودہ نے ان دونوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جنہوں نے اس عرب بیوہ کو قتل کیا تھا اس پر یہودی بھی پھر گئے اور پھر انہوں نے روبیل کی ماں اس کی بہن اور بھائی کے علاوہ اپنی ہونے والی بیوی کے باپ کو بھی قتل کر دیا ہے روبیل وہاں پر موجود نہ تھا اور جب اسے خبر ہوئی تو اس نے چند عربوں کے ساتھ یہودی جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس سے آوسو خزرج کے مسلح جوان روبیل کی حفاظت کے لیے اس کے گھر کے اردگرد پہرہ دے رہے ہیں دیکھو بادشاہ یہودی چند روز تک اپنا نیا سردار منتخب کرنے میں الجے رہیں گے اس کے بعد وہ ضرور عربوں کے خلاف فرقت میں آ جائیں گے اور اگر ایسا ہوا تو یطرب میں ہم عربوں کا نام و نشان تک مٹا دیں گے ابو جبیلہ غصے کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوا بولا قبل اس کے کہ وہ یطرب کے عربوں کو مٹائیں عرب انہیں ایسی سزا دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے مفلوج اور اپاہی چھوکر رہ جائیں گے تدمور سے لے کر حضر موت اور عمان سے لے کر غزہ تک سرزمین ہم عربوں کی ہے اس کے اندر یہودی اگر ہم پر زیادتی کریں تو ہم پر حیف اور لانت ہے میں دیکھتا ہوں وہ عربوں پر کیسے مظالم اور ستم ڈھاتے ہیں اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہی ہو تو میں ابھی اور اسی وقت اپنی لشکر کے ساتھ عرب کی سرزمین کی طرف کوچ کرتا ہوں مالک بن اجلان بھی کھڑا ہو گیا تھا اور دبی دبی مسررت میں اس نے کہا آپ میری تھکاوٹ کا احساس نہ کریں میں یہودیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دنیا کے آخری کونے تک برہنہ پا آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں ابو جبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا تم لوگ واقعی اس قابل ہو کے تم لوگوں کی مدد کی جائے پھر ابو جبیلہ نے مالک بن اجلان کا ہاتھ تھام لیا پھر وہ اسے لے کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا رات بھاگتی جا رہی تھی قدرت کے گماشتے سہر کی تلاش میں اندھیروں کی تنابیں پرانی زنجیروں کی طرح توڑ رہے تھی آدھی رات کے آسمان پر تابندہ ستارے اپنے منجھے دھلے چہروں کے ساتھ وقت کی نشود و ارتقاء کا منظر دیکھ رہے تھی روپیل ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا اس کے قریب ہی دوسری مزہری پر لٹی ہوئی راہل بھی اٹھی اور روپیل کے قریب آ کر اس نے پیار سے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا کیا ہوا آپ یوں پریشان ہو کر اٹھ کیوں گئے ہیں روپیل نے راہل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا تم جاگ رہی تھی راہل کہنے لگی ہاں مجھے نین نہیں آ رہی تھی لیکن آپ بھی تو جاگ رہے تھی آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ آپ کیوں اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں روپیل نے کہا میں نے کسی کی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے پھر روپیل نے چونکتے ہوئے کہا سنو راہل کیا تم گھوڑے کے دھونڈنے کی آواز نہیں سن رہی ہو جو قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے یا یہ سماعت کا دھوکہ ہے راہل نے غور سے سنتے ہوئے کہا سماعت کا دھوکہ نہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں کوئی اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا ہماری حویلی کی طرف آ رہا ہے روپیل اپنے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں وہ کون ہے میں اٹھ کر اس کے لئے دروازہ کھولتا ہوں راہل نے پریشان ہو کر پوچھا آپ کس کے لئے دروازہ کھولیں گے روپیل نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا دیکھو راہل رات کے اس وقت یترب کی گلیوں میں اکیلا سوار مالک بن اجلان کے علاوہ اور کون ہوں سکتا ہی راہل بھی اس کے ساتھ ہو لی تھی اور حویلی کی اندر پہرہ دینے والے مسلح جوان ان دونوں کے اردگرد پھائل چکے تھی کوئی سوار حویلی سے باہر آ کر رکا اور باہر کھڑا اوسو خزرج کے جوانوں کے ساتھ گفتگو کرنے لگا تھا روپیل نے جب آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا سامنے مالک بن اجلان اپنے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا روپیل آگے بڑھا اور اس سے گلے ملتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی ابو جبیلہ کہا ہی اور اس نے تم سے کیا کہا مالک بن اجلان نے حویلی میں داخل ہوتے ہوئے کہا روپیل میرے بھائی اتنی بیتاب نہ بنو سبر سے کاملو سب کچھ تم سے کہہ دوں گا سہن میں آ کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے مالک نے رازداری میں کہا روپیل میرے بھائی ابو جبیلہ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ چکا ہی اس نے وادیہ زی حضر میں اپنی چوتھائی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا ہی اور باقی لشکر کو اس نے جبلی اہت کے تنگ اور تاریخ دروں کے اندر چھپا دیا ہی اور سنو روپیل آج رات ہی وہ وادیہ زی حضر کے کھلے میدانوں کی طرف صفائی کروائے گا اور کل وہاں یہودیوں کی دعوت کرے گا بس اس دعوت میں ہی وہ ان سب کا کام تمام کر دے گا اور جو مسلح یہودی شہر میں رہ جائیں گی ان سے میں اور تم خوب نمٹ لیں گی روپیل نے غصے اور جوش میں آ کر کہا اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تہزیب کے خردورے ہاتھ بن کر چہروں کو چرمرا دیں اور سوچ لیں کہ کل جب ہم ان کے تصورات کے بھد توڑ دیں گے تو انہیں وقت کے دامن میں پھیلی اپنی سیاہ کاریوں کی داستانوں کا ستیوں تک کا حساب دینا ہوگا میری قوم کے چہرے پر ان کی ستم زریفی کے باعث بے اعتمادی کے جو علمناک واقعات ثبت ہیں انہیں ہم یہودیوں کے خون صحیح دھو کر صاف کریں گے دشت عرب میں یہودی ہنزل اور اندرائن کی کڑوی بیل ہیں اب اس بیل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا وقت آ چکا ہے روبل جب خاموش ہوا تو مالک بن اجلان نے کہا میں اب گھر جاتا ہوں تھوڑی دیر آرام کروں گا پھر کل اوسو خزرج کی اپنی لشکر کو منظم اور تیار کرنے کے بعد ہم ابو جبیلا کے پاس جائیں گے کہ اس کے ساتھ جنگ کے طریقہ ایکار پر گفتگو کر سکیں مالک بن اجلان نے روبل سے مسافحہ کیا اور اپنے گھوڑے کی باگ تھامتے ہوئے میں واپس آئی روبل بہت خوش اور پرسکون تھا اس نے راہل کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا راہل اس سے قبل مجھے کچھ ہوش نہ تھا میں ایک طرح سے بکھر چکا تھا تمہارے باپ کے مرنے کا تم سے کوئی افسوس وغیرہ بھی نہ کر سکا راہل آگے بڑھی اور پرسکون انداز میں اپنا سر راہل کی چھاتی پر رکھتے ہوئے کہا حال کیسے رہتا میرا تو اکیلا باپ مرا ہے جبکہ آپ کی ماں بہن اور بھائی موت کے گھاٹ اتر گئے ہیں روبل مغموم اور افسردہ ہو کر گہری سوچوں میں کھو گیا تھا راہل نے پیار سے روبل کی گردن پر اپنا حسین اور گداز ہاتھ پھر تہوے کہا آپ میرے لئے تمانیت کی گود اور میری زندگی کا حسین ترین ورق ہیں راہل رکھی پھر اس نے عجیب سی میٹھی تڑپ اور ایک انوکی ملائم اور مد بھری آواز میں کہا آپ مجھے مل گئے ہی تو میں سمجھوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کھویا روبل نے الفاظ کی ریقت میں کہا کاش میری ماں بہن اور بھائی زندہ ہوتے اور تمہارے اس گھر میں آنے سے وہ ایک سکون اور آبدی راحت محسوس کرتی اس سے آگے روبل کچھ نہ کہہ سکا اور اس کی زبان غوطہ کھا چکی تھی راہل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا آپ کو آرام کی ضرورت ہے اب آپ سو جائیں روبل نے اپنے آپ کو سمالا اور مسکرا کر کہا آج مالک بن اجلان میرے لیے ایک ایسی خوشخبری لائیا ہی جس کا برسن سے مجھے انتظار تھا آج مجھے نین نہیں آئے گی چلو فرش پر اس چٹائی پر بیٹھ جائیں اور اپنے ماضی کی حالات ایک دوسرے کو سنا کر سہر کا انتظار کریں راہل کے حسین چہرے پر بھی مسکراہت بکھر گئی تھی پھر وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ کر گزرے ہوئے وقت کی داستانی ایک دوسرے کو سنا کر آپس میں کہہ رہی تھی اور راہ سہر کی تلاش میں بڑی تیزی سے بھاگی جا رہی تھی دوسرے دن ابو جبیلہ کے آدمیوں کے علاوہ مالک بن اجلان اور ربیل کے کہنے پر اوسو خزرج کے لوگوں نے یترب شہر میں یہ خبر پھیلا دی تھی کہ بنو غسان کا بادشاہ ابو جبیلہ عربوں اور یہودیوں میں سلح کرانے کے علاوہ تبان کے اس محل کی زیارت کرنے آیا ہی جو آنے والے نبی کے لیے بنوایا گیا ہی یہودی مطمئن ہو گئی کی ان کے سامنے ابو جبیلہ کے لشکری یترب کے بازاروں میں خرید و فروخت کر رہی تھی اور یہودیوں کے ساتھ ان کا رویہ نہائیت مہربانہ اور نرم تھا لہٰذا انہیں کسی قسم کا شک اور وہم نہ گزرا ربیل اور مالک اس دوران ابو جبیلہ کے پاس گئی وہ اس وقت اپنے خیمے میں بیٹھا اپنے چند سالاروں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا ربیل اور مالک کے آنے پر سالاروں کو چلے جانے کا اشارہ کر دیا گیا اور اٹھ کر اس نے ربیل اور مالک کے ساتھ مصافح کیا پھر وہ تینوں آمنے سامنے خیموں کے اندر بیچھی ہوئی خجور کے پتوں کی چٹائی پر بیٹھ گئی پھر ابو جبیلہ نے کہا اچھا ہوا تم آگئے ورنہ میں خود تم دونوں کو بلانے والا تھا میں آج ہی یہودیوں سے نمٹ لینا چاہتا ہوں اس معاملے میں تم دونوں میں سے کوئی کسی کو اعتراض تو نہیں ہے مالک نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ابھی اور اسی وقت اس ظالم اور صفاق قوم کا قتل عام شروع کر دیا جائے ابو جبیلہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سنو آج رات میں ان کے سرکردہ لوگوں کی دعوت کروں گا ان کی تعداد کم از کم ایک ہزار ہوگی ان کے لیے کسی کھانے کا بندوبست نہ کیا جائے گا بلکہ میرے لشکر کے لیے جو کھانا تیار ہوگا اسی سے انہیں چکمہ دیا جائے گا کہ ان کی دعوت ہے اور جب وہ سارے یہاں کھانے کے وقت جمع ہو جائیں گے تو میں ان سب کو اپنی اس لشکر کے ہاتھوں قتل کروا دوں گا جو اس وقت میرے ساتھ ہے اب تم دونوں کا کام باقی ہے روبل میرے اس لشکر کا سالار علا ہوگا جو اس وقت جبل احد کے دروں میں چھپا ہوا ہے ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ روبل یہودیوں کے ان مضبوط ٹھکانوں سے واقف ہے جہاں یہودی چھپ کر پناہ لے سکتے ہیں اور ہمارے مقصد کو ناکم بنا سکتے ہیں اور سنو مالک تمہارے ساتھ اوسو خزرچ کے جوانوں کا لشکر ہوگا تم شہر کے جنوب کی طرف سے حملہ آور ہونا جبکہ روبل میرے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف سے اپنے حملے کی ابتدا کرے گا تم دونوں شہر کے اندر مسلح اور سرکش یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دینا اگر ایسا کرنے میں تم کامیاب ہو گئی تو آنے والے دور میں صدیوں تک یہودی تمہارے سامنے دب کر رہ جائیں گی ابھی میرا ایک سالار روبل کو اپنے ساتھ لے کر جبلی اہد میں گھات میں بیٹنے والی میرے لشکر میں لے کر جائے گا اور انہیں متطلع کرے گا کہ جنگ میں روبل ان کا سالار ہوگا تاکہ وہ روبل کو دیکھ لیں اور اس کا اتباہ کریں تم دونوں کے آنے سے قبل میں اپنے سالاروں کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا ابو جبیلہ نے کسی کو آواز دی اور جواب میں ایک عرب بھاگتا ہوا خیمے میں داخل ہوا ابو جبیلہ نے روبل کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ روبل بن حماد ہے جس کا ذکر میں تم سے کر چکا ہوں اسے جبلی اہد کے اندر اپنے لشکر میں لے جاؤ اور لشکریوں کو بتاؤ کہ آنے والی شام کو جس جنگ کی ابتدا ہوگی اس جنگ میں یہی روبل بن حماد ان کا سالاریالہ ہوگا دوپہر کے قریب بنو غسان کے بادشاہ ابو جبیلہ نے تقریباً یہودیوں کے ایک ہزار کے لگ بھگ رعوزہ اور زوامہ کو شام کے کھانے کی دعوت دی جسے انہوں نے بخوشی قبول کر لیا جب شام ہوئی تو وہ یہودی جنگ کی دعوت کی گئی تھی وادیہ زی حضر میں جمع ہو گئی اس وقت کھانا تیار ہو چکا تھا جو حقیقت میں ابو جبیلہ کے لشکریوں کے لیے تھا دوسری طرف ربیل بھی جبل اہت کے اندر ابو جبیلہ کے لشکر میں جا چکا تھا اور مالک بن اجلان نے اوسو خزرج دونوں قبیلوں کے جنگجو جوانوں کو چند حویلیوں میں جمع کر کے منظم کر لیا تھا جب دعوت میں حصہ لینے والے یہودی کھانا کھانے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں بیٹھ گئی تو اچانک ابو جبیلہ نے اپنی لشکر کے ساتھ حملہ کر کی ان کا قتل عام شروع کر دیا اسی وقت جنوب کی طرف سے مالک بن اجلان اور شمال کی طرف سے ربیل نے حملہ کر دیا دونوں نے ایسی خونقواری سے حملہ کیا تھا کہ یہودیوں کے بڑے بڑے حرب آزما بڑے بڑے سورما ان کے آگے سہرائی لومڑیوں کی طرح بھاگ رہے تھی وہ دونوں چونکہ ایک عرصے سے انتقام کی آگ میں جل رہے تھی لہٰذا دونوں برفانی جھکڑوں اور درندوں کی طرح دہارتی آندھیوں جیسا شور کرتے ہوئے یہودیوں کے قلوں میں گھوز گئے تھی اور بھاگتے ہوئے یہودی کھوکلی آوازوں میں ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارنے لگے تھی لیکن کوئی کسی کی مدد کو نہ آیا اور ربیل اور مالک بن اجلان نے یہودیوں کے آزائے بدن کاٹنے کا خوفناک کام جاری رکھا یہاں تک کہ یترب کے اندر انہوں نے ہر سرکش اور باغی یہودی کو قتل کر کے رکھ دیا تھا اس وقت تک ابو جبیلہ بھی دعوت میں حصہ لینے والے یہودیوں کو قتل کرنے کے بعد انہیں آگ لگا چکا تھا ربیل اور مالک نے بھی شہر کے اندر پھیلی ہوئی یہودیوں کی لاشوں کو وادیہ زی حضر میں جمع کر لیا اور انہیں جلا کر راہ کر دیا جب وہ اس کام سے فارغ ہوا تو ابو جبیلہ مالک بن اجلان اور ربیل کے پاس آیا اور ان دونوں کو مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو آسو خزرج کے محترم سرداروں میں نے جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہی میں ایک اور کام کرنا چاہتا ہوں دیکھو اجلان کے بیٹے تم نے کہا تھا کہ ربیل کی ہونے والے بیوی کے باپ کو مار دیا گیا تھا وہ لڑکی کون ہے اور اس وقت کہاں ہے میں خود ربیل اور اس کی شادی کر کے یطرب میں اس عمر کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں کہ اب یطرب میں عربوں کی بیٹیاں شادی کے بعد کسی فتی ان کی خوابگاہ کے بجائے سیدھی اپنے شوہروں کے گھروں میں جایا کریں گی جب تک میں اس شادی سے نمٹ لوں اس وقت تک میرا لشکر کھانا کھا کر کوچ کرنے کی تیاری کر لے گا مالک بن اجلان نے کہا اس لڑکی کا نام راہی لہے باپ کی موت کے بعد وہ اکیلی رہ گئی تھی اور اب ربیل کے ساتھ اس کی حویلی میں رہتی ہے اس پر ابو جبیلہ نے کہا اگر ایسا ہے تو چلو مجھے ربیل کی حویلی میں لے کر چلو ابو جبیلہ ربیل اور مالک بن اجلان شہر کی طرف بڑھے جب وہ ربیل کی حویلی میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سہن میں حسین و جمیل پرکشش راہیل بکریوں کا دودھ نکال رہی تھی مالک بن اجلان نے کہا وہ لڑکی جو اس وقت بکریوں کا دودھ نکال رہی ہے وہی راہیل ہے بنو غسان کا باٹشاہ ابو جبیلہ آگے بڑھ کر راہیل کے قریب ہوا اور بڑی شفقت اور پیار میں اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا بیٹی تو دودھ نکالنا بند کر دی کہ ابھی تیری شادی ربیل سے ہوگی راہیل بیچاری ایسی بھوک لائی کہ اس کے ہاتھ سے دودھ کا ورطن گرتے گرتے بچا اور وہ کمرے کی طرف بھاگ گئی ابو جبیلہ بھی ربیل اور مالک کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گیا اور وہاں اس نے ربیل اور راہیل کا نکاح پڑھوا دیا تھوڑی دیر تک وہ وہاں بیٹھا رہا پھر ربیل اور مالک کے ساتھ وہ اپنے لشکر میں واپس آیا اس کا لشکر اس وقت تک کھانا کھا کر تیار ہو چکا تھا ابو جبیلہ نے ربیل اور مالک بن اجلان کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد کوچھ کا حکم دے دیا تھا ربیل اور مالک اپنے گھوڑوں پر سوار جبیلہ کے لشکر کو کوچھ کرتا ہوا دیکھ رہے تھی جب چاند کی چاندنی میں ابو جبیلہ اپنے لشکر کے ساتھ جبل اہت کے دامن میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کو موڑ کر مہمیز لگائیں اور وادی زی حضر کے اندر اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے شہر کی طرف جا رہی تھی یوں یتریب شہر میں مالک بن اجلان اور ربیل نے ابو جبیلہ کی مدد سے یہودیوں کی طاقت کو کچل اور مسل کر رکھ دیا تھا یوناف نے ابھی تک تدمور شہر اور سہرہ کے اندر شہر کے قلعے کے درمیان پڑھنے والی سرائے میں قیام کر رکھا تھا وہ لگاتار شہر کے مختلف مقامات پر لوگوں کو شرک کے قلاف بدزن کرتا رہا اور اس مقصد میں اس نے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کر لی تھی لوگ جہاں اس سے پہلے تدمور بنت حسان کے بھت کے پاس جا کر مدد مانگتے تھی وہاں اب لوگوں نے تدمور بنت حسان کی لاش کے پاس جا کر ایسا کرنے سے بند کر دیا تھا شرک کے جو دوسرے طریقے اہل تدمور نے اپنا رکھے تھی ان میں سے وہ کافی حد تک باز آ چکے تھی اس طرح تدمور شہر میں قیام کے دوران یوناف کی کوششیں رنگ لانے لگی تھی ایک روز شام کے قریب یوناف سرائے میں داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی سرائے کے مالک نے اسے اپنے پاس بلوایا یوناف اس کی طرف گیا اور سرائے کے مالک کے پاس جا کر بیٹھ گیا سرائے کے مالک نے بڑی خوش طبعی میں یوناف کو مخطب کرتے ہوئے کہا دیکھو یوناف میرے معزز اور میرے محترم مہمان آج کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ کھانے کے بعد میں تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا جو کچھ تم پوچھنا چاہتے ہو کھانے سے پہلے ہی پوچھ سکتے ہو اس پر سرائے کا مالک بڑی خوش طبعی میں کہنے لگا نہیں یوناف پہلے پرسکون ہو کر دونوں اکھٹا کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد میں جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پوچھوں گا اس کے ساتھ ہی سرائے کے مالک نے اپنے ملازموں کو اشارہ کیا اور اس کا اشارہ پاتے ہی وہ کھانا لے کر آئی لہٰذا یوناف نے سرائے کے مالک کے ساتھ مل کر کھانا کھایا سرائے کے مالک کے ملازم خالی بھرتن اٹھا کر لے گئی تو وہ یوناف کو مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا ابھی تھوڑی دیر ہی پہلے ایران کی طرف سے کچھ تاجر اس طرف آئے ہی اور انہوں نے میری سرائے میں قیام کر رکھا ہی انہوں نے مجھے بتایا ہی کہ ایران کی سرزمین میں ایک انقلاب آ چکا ہی اشکانی سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا ہی اور اس کی جگہ ایک شخص اردو شیر نے ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھتی ہے اور ایران کو رومنوں کے مقابلے میں مضبوط اور مستحکم بنانا شروع کر دیا ہی یوناف میرے دوست تم مجھے پہلے بتا چکے ہو کہ تم اشکانیوں کے اندر ایک عرصہ قیام کرتے رہی ہو میں جانتا ہوں تم ایک ہما جہد قسم کے انسان ہو کیا تم میرے لئے اشکانیوں کے مذہب ان کے طرز حکومت ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے کچھ دیگر امور پر روشنی ڈالوگی اس پر یوناف بولا اور سرائے کے مالک کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو میرے بھائی میں اشکانیوں کے متعلق جس قدر جانتا ہوں میں تجھے بتاتا ہوں اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنا گلہ صاف کیا پھر وہ تدمور کی اس سرائے کے مالک کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ میرے بھائی جہاں تک اشکانیوں کی سلطنت کا تعلق ہے تو وہ خوراسان دامغان سملان عراق حمدان کرمان شاہ نہاوند آزربائیجان آدیابن یا قدیم آشوریوں کے شہر کردستان غزوین رے اسفہان بابل سے خلیج فارس خزستان اور خوراسان تک کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی اشکانی بادشاہوں نے جب اپنی حکومت کو دجلہ اور فراد تک پھیلا دیا تھا تو انہوں نے اپنا دارالحکومت اسفہان کو بنایا جو بینو نہرین کا ایک مشہور اور مصروف شہر ہے اس سے پہلے ان کا پایت تخت نسا شہر تھا جو اشک آباد اور فیروز نام کے شہروں کے درمیان واقع تھا حال ہی میں اس شہر کے کھندرات کی کھدائی ہوئی ہے اس سے متعدد پرانے آثار برامد ہوئے ہیں اور ان میں اشکانی دور کے آلات ظروف اور معبت شامل ہیں جس سے پتا چلتا ہی کہ یہ شہر واقعی شروع میں اشکانیوں کا داروز سلطنت رہا ہی ان کھندرات میں ایک سرنگ بھی ملی ہے جس کے ذریعے معبت اور شاہی محلات کو ملوا دیا گیا تھا معبت کے دو دریچے بھی برامد ہوئے ہیں جن پر اشکانی احد کے نقش و نگار کندہ تھے اشکانی سلطنت میں باٹشاہ کو مختار قل نہیں خیال کیا جاتا تھا بلکہ آلہ اختیارات کی تین قسمیں ہوا کرتی تھی جن سے باٹشاہ کو امور سلطنت میں مشورہ کرنا ہوتا ایک مجلس شاہی خاندان کے افراد پر مشتمل ہوتی ہر بالک شہزادہ خود بخود اس کا رکن بن جاتا دوسری مجلس دینی رہنماؤں پر مشتمل ہوتی تھی جسے مجلس مغتان کہتے تھی جبکہ تیسری مجلس کا نام مجلس محستان تھا جس میں پہلی دو مجلسوں کے نمائندے شریک ہوا کرتی تھی جبکہ تیسری مجلس کا نام مجلس مہتان تھا جس میں پہلی دو مجلسوں کے نمائندے شریک ہوا کرتی تھی مجلس مہتان شاہی خاندان کے جس شخص کو باٹشاہت کا اہل سمجھتی تھی اسے باٹشاہ بنا لیتی عموماً باٹشاہ کا بڑا شہزادہ ولی اہد ہوتا تھا لیکن باٹشاہ کے فوت ہونے پر شہزادہ نابالغ ہوتا یا باٹشاہت کا اہل نہ ہوتا تو مجلس مہتان مرنے والے باٹشاہ کے بھائی یا چچا کو بھی باٹشاہ منتخب کر لیا کرتی تھی لیکن باٹشاہ اگر ایک بر تخت نشین ہو جاتا تو مختار ایک کل ہو جاتا اشکانیوں کے اندر سات بڑے خاندان تھی جن میں باٹشاہ کا اپنا خاندان بھی شامل تھا باٹشاہ صرف انہی خاندانوں میں شادی کر سکتا تھا باٹشاہ کو تقدس کا درجہ حاصل تھا شاہی خاندان کے کسی فرد کو زخمی کرنا منا تھا باٹشاہ تک عوام کو براہ راست رسائی حاصل نہ ہو سکتی تھی شکایات درباریوں کے ذریعے باٹشاہ تک پہنچائی جاتی تھی باٹشاہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ سپہ سالار کا تھا جسے سورینہ کہتی تھی اس کا مقام بہت انچا سمجھا جاتا تھا امور سلطنت میں باٹشاہ کے بعد یہ دوسرا درجہ رکھتا تھا سورینہ ہی باٹشاہ کی تاج پوشی کرتا تھا سورینہ کے تحت دو طرح کے لشکر ہوتی تھی ایک سوار دوسرا پیادہ جہاں تک اشکانیوں کے لباس اور وضا قطع کا تعلق ہے تو اشکانی لمبے لمبے چوغے پہنتے تھی جن کے ساتھ لمبے لمبے جیبیں ہوتی تھی لباسوں کے رنگ مختلف ہوتی بعض پوشاکوں پر زردوزی کا کام ہوتا ان اشکانیوں کے بال عموماً گھنگریالے ہوتی لوگ داڑیاں بھی رکھتے تھی جہاں تک اشکانی سکوں کا تعلق ہے تو اشکانی احد کے سکے چاندی اور تامبے کے ہوتے تھی سونے کے سکے اشکانی نہیں ڈھالتے تھی ان کے شروع کے سکوں میں یونانی حروف کندہ ہوتے تھی لیکن بعد میں ارمنی حروف بھی کندہ ہونے لگی سکوں میں باٹشاہوں کے نام نہ ہوتے تھی صرف اشک کندہ ہوتا اس لیے یہ معلوم کرنا جشوار ہے کہ سکے کس بادشاہ کے دور سے تعلق رکھتے ہیں اکثر سکوں پر اشک اول کی شبیہ ہوا کرتی تھی جسے ایک مخروطی چٹان پر بلٹے ہوئے دکھایا جاتا ہی اس کے ہاتھ میں کمان ہوا کرتی تھی اور بعض سکوں پر اس کے ہاتھ میں اقاب بھی دکھایا گیا ہی یہاں تک کہنے کے بعد یونانف تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر وہ دوبارہ سرائے کے مالک کو مقتب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ میرے بھائی اب میں تجھے اشکانیوں کے مذہب کے متعلق کچھ بتاتا ہوں میں تمہیں یہ بتاتا چلوں اشکانی آریا نہیں تھی جب یہ ایران کے ان علاقوں میں وارد ہوئے تو یہ قدیم آریاؤں کی طرح چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کرتے تھی سورج کو وہ مہر کہتے تھی اور اسے کمبے کا محافظ خیال کرتے تھی جب سورج تلو ہوتا تو پرستش کے لیے اس کے سامنے سرخم کرتی جب ان لوگوں کا ایران کے قدیم بادشاہوں کے ساتھ میل جول ہوا تو یہ ان کی دیکھا دیکھی حرمزد کی پرستش کرنے لگے حرمزد ان کے نزدیک سب سے بڑا خدا تھا باقی تمام معبود حرمزد کے نائب سمجھے جاتے تھی اور اشکانیوں کا مذہب زرتشت کے مذہب سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے البتہ وہ زرتشتوں کے خلاف مردوں کو جلا دیتے ہیں شروع شروع میں اشکانیوں نے اپنے مذہب کی انفرادیت قائم رکھی لیکن بعد میں انہوں نے بھی زرتشتی مذہب اختیار کر لیا ایرانیوں کی دیکھا دیکھی اشکانی حرمزد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اپنی دیوی اناہیدہ کو دینے لگی اور جگہ جگہ اس دیوی کے لیے معبود تعمیر کر دیئے گئی سب سے بڑا معبود کرمان شاہ کی مشرقی سمت کنگاور نام کے کوہستانی سلسلے کے اوپر موجود ہے اس معبود کا نام ربن نو ہے یہ یونانی فن معماری کا نمونہ ہے اور یونانی اسے ارثمیس کہہ کر بھی پکارتے ہیں اور اسے ڈیلینا یعنی دیوی اناہیدہ کا مندر خیال کرتے ہیں اس مندر کا وسیحال وست میں ہے اطراف میں چھوٹے چھوٹے برامدے بنے ہوئے ہیں اور معبود کے ستون بھی کوہستانی سلسلے کے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر بنائے گئے ہیں اس دیوی اناہیدہ کا دوسرا بڑا مندر حمدان میں موجود ہے اس کا نام بھی ربن نو ہی رکھا گیا ہی یہاں یونانی آ کر قربانیاں پیش کرتے ہیں تاکہ دیوی اناہیدہ ان سے خوش رہے اکبر سلجیو کی حکمران اینٹی سلجیو کی اسنی اس معبود پر حملہ آور ہو کر یہاں جس قدر دولت کے امبار اور سونے اور جواہرات کے زخائر جمع تھی وہ لوٹ لیے تھی یہاں تک کہنے کے بعد یونانی آف خاموش ہو گیا پھر وہ دوبارہ بولا اور سرائے کے مالک کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ میرے بھائی اشکانیوں سے متعلق جس قدر معلومات میں تمہیں فراہم کر سکتا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دی ہیں اب تم مجھے اجازت دو کہ میں کمرے میں جا کر آرام کر سکوں اس پر سرائے کے مالک نے مسکراتے ہوئے یونانی آف کے ساتھ مصافحہ کیا جواب میں یونانی آف اس کے پاس سے اٹھ کر سرائے میں اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا یونانی آف جو ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دنگ رہ گیا اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ اس کے بستر پر ایک ایسی لڑکی بلٹھی تھی جو کائنات کی بے کرام وسطوں کے درمیان حسین سنہرے خوابوں جیسی پرجمال پھول کلیوں سے گھرے آنگن میں تتلیوں کے رنگوں جیسے جذبوں کی طرح حسین زندگی کی گرم بازاری میں نو شگفتہ پھولوں میں شبنم جیسی پرکشش زندگی کے ویران مجسموں میں تقلیقی امنگوں کی طرح خوب رو فصل شب اور وقت کی تیرگی میں سیل نغمہ اور بہاروں کی طرح رہبر کسی نو شگفتہ اور آکاش سے دھیرے دھیرے برستی فضاؤں کی تنہائیوں میں عرضوں کے چاند کی طرح شاداب اور فرقتوں کے حساب میں قربتوں کے نصاب جیسی وجیہ تھی اس کی کشادہ حسین لابنی پلکوں والی نیلگی گہری آنکھوں میں اس سماعی عرضوں کے نو شگفتہ پھول لہلہا رہے تھی جبکہ اس کے نازک سرخونٹوں پر لگتا تھا اس کے جسم کی ساری سندرتہ اور دن کی پوری شیرینی اور مٹھاس آ کر جمع ہو گئی ہو یوناف تھوڑی دیر تک اس لڑکی کو بڑے غور اور بڑی توجہ سے دیکھتا رہا پھر تھوڑا سا آگے بڑھا اور لڑکی کو مقاطب کرتے ہوئے پوچھا تم کون ہو اور کیوں میرے کمرے میں داخل ہو گئی ہو وہ لڑکی یوناف کے اس سوال کا کچھ جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ اسی لمحے ایک نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا اس آنے والے نوجوان کی شکل کمرے میں بڑھی ہوئی اس لڑکی سے حیرت انگیز طور پر ملتی جلتی تھی لگتا تھا وہ اس لڑکی کا بڑا بھائی ہو اس لیے کہ وہ لڑکی اپنی عمر کے ایک ایسے حصے میں تھی جہاں بچپن اور جوانی ایک دوسرے سے گلے ملتی ہی کمرے میں داخل ہونے والا وہ نوجوان یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ نیکی کے نمائندیں میرا نام شولین ہے اور یہ جو تمہارے سامنے بستر پر لڑکی بٹھی ہے یہ میری چھوٹی بہن ہے اور اس کا نام کیرش ہے ہم دونوں انسان نہیں بلکہ انسانی روپ میں تمہارے سامنے ہیں ہمارا تعلق جنوں کی نسل سے ہے لیکن ہم دونوں بہن بھائی بلکہ یہ سمجھو کہ صرف بہن اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے تمہاری طرف چلی آئی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم ہمارے دشمنوں سے ہماری اس بہن کے حفاظت ضرور کرو گے یوناف نے کیرش سے نگاہیں ہٹا کر شولین کی طرف دیکھا پھر کسی قدر نرمی میں اس نے پوچھا تمہارے دشمن کون ہیں اور کیوں وہ تمہاری بہن کی جان کے درپائی ہیں اس پر شولین پھر بولا اور کہنے لگا دیکھ نیکی کی نمائندیں میں اور میری بہن کیرش دونوں جانتے ہیں کہ تمہارا نام یوناف ہے اور ماضی میں تم اپنی بیوی بیوثا کے ساتھ ازازل اور اس کے رفقہ کے ساتھ برسرے پیکار رہی ہو ازازل کے کچھ ساتھی میری اس بہن کے درپائی ہیں اور وہ اسے زبردستی شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ کیرش قطعی طور پر ان لوگوں کو ناپسند کرتی ہے دیکھ نیکی کی نمائندیں میں تم پر یہاں یہ بھی بات واضح کرتا چلوں کہ ازازل اور اس کے ساتھیوں کے برخلاف مائے اور کیرش دونوں بہن بھائی وحدانیت پرست تھیں اور خدا واحد کی بندگی اور عبادت کے سوا کسی کو بھی اس لائق خیال نہیں کرتی اس لحاظ سے بھی ازازل اور اس کے ساتھیوں سے ہماری دشمنی ہے ازازل اور اس کے ساتھی ہمارے مقابلے میں طاقتور اور زیادہ درازدست تھیں ہم نے بہت نگاہ دوڑائی لیکن تمہارے سوا ہمیں کوئی دکھائی نہ دیا جو ازازل سے مقابلے میں ہماری مدد کر سکی اب تم ہی میرے بہن کیرش کو ازازل کے ساتھیوں کے ظلم اور ستم سے بچا سکتے ہو اگر تم نے اس کی مدد کرنے سے انکار کر دیا تو ازازل کے ساتھی اسے زبردستی اٹھا لے جائیں گے اور اسے بے عبرو کرتے رہیں گے کیا ایک نیکی کے نمائندے ایک وحدانیت پرست انسان کی حیثیت سے تم یہ پسند کرتے ہو کہ خدا واحد کو ماننے والی ایک لڑکی کو بدی کے گماشتے بے عبرو کرتے پھریں میں اور میرے بہن کیرش یہی استدوا لے کر تمہارے پاس آئیں ہی میں تو کسی نہ کسی طرح اپنی دشمنوں کے درمیان گزارا کر لوں گا اس لیے کہ وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے لیکن کیرش کی عبرو اور اس کی عصمت کو ان سے خطرہ ہے لہذا میں اسے تمہارے پاس لے کر آیا ہوں دیکھو نیکی کی نمائندے کیرش کو اپنے ساتھ رکھو اس کی حفاظت کرو یہ بھی نیکی کا ایک کام ہے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہو اور اسے اپنی بیوی بنا لو تو یہ کیرش ہی نہیں بلکہ میری بھی خوشی کا باعث ہوگا اور اگر تم کیرش سے شادی نہ کرنا چاہو تو اسے نیکی کی کاموں میں اپنا ایک ساتھی بنا کر ہی اپنے ساتھ رکھ لو میں سمجھتا ہوں کہ تم ہماری اس التماس کو ٹھکرا ہوگے نہیں یہاں تک کہنے کے بعد شولین جب خاموش ہوا تو یوناف نے دیکھا کہ کیرش بیچاری بڑی التجاہ آمیز نظروں سے یوناف کی طرف دیکھ رہی تھی اس موقع پر یوناف بولا اور کہنے لگا دیکھو شولین اور کیرش مجھے پہلے اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کرنے دو پھر میں تم دونوں بہن بھائی کو کوئی جواب دے سکوں گا اس پر کیرش فوراں بولی اور کہنے لگی ساتھی سے اگر آپ کا مطلب ابلی کا ہی تو اب بے شک اس سے مشورہ کریں اس پر یوناف نے حیرت انگیز لہجے میں کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تم ابلی کا کے مطالق کیسے جانتی ہو اس پر کیرش بولی اور کہنے لگی ابلی کا کو تو ہم ایک عرصے سے جانتے ہیں پھر یہ کہ آپ ابلی کا ہی کی مدد سے اکثر و بیشتر ازازل اور اس کے گماشتوں کو مار بھگاتے ہیں اور ازازل اور اس کے گماشتوں کے ہاں ابلی کا کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے لہذا ابلی کا نام کی جو آپ کے پاس خوت ہے اس سے ہم خوب آگاہ ہیں یوناف کے چہرے پر کیرش کے ان الفاظ سے ایک ہلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی پھر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا بولا تم دونوں بہن بھائی یہیں رکو میں مشورہ کرنے کے بعد تمہیں جواب دیتا ہوں اس کے ساتھ ہی یوناف کمرے سے چلا گیا تھا کمرے سے نکلنے کے بعد یوناف ایک اوٹ میں گیا پھر اس نے ابلی کا کو پکارا اس کے تین بار پکارنے پر ابلی کا نے اس کی گردن پر اپنا رشمی لمز دیا اور پھر وہ بولی اور کہنے لگی دیکھو یوناف میں تمہارے شولین اور کیرش کے درمیان ساری گفتگو سن چکی ہوں اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کیرش اور شولین کے متعلق مجھ سے کچھ پوچھنا چاہو گی اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا ابلی کا تمہارا اندازہ درست ہے تم کہو یہ کیرش اور شولین کیسے ہیں اور شولین کے کہنے پر مجھے کیرش کو اپنے ساتھ رکھ لینا چاہیے یا نہیں اس پر ابلی کا بولی اور کہنے لگی جہاں تک شولین اور کیرش کا تعلق ہے یہ واقعی دونوں بہن بھائی مظلوم ہیں اگر شولین کیرش کو تمہارے پاس رکھنا چاہتا ہے تو بے شک رکھو یہ تمہارے لیے غطرناک نہیں ہے تمہارے لیے تقویت کا باعث ہی بنے گی چونکہ کیرش کا تعلق جنوں کی جن سے ہے لہذا تمہاری طرح یہ بھی مافق الفطرت قوتیں رکھتی ہیں اور ازازل اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تمہاری بہترین مددگار اور معاون ثابت ہو سکتی ہے یہ دونوں بہن بھائی تمہارے ساتھ دھوکا اور فریب نہیں کریں گی اس لیے کہ دونوں ہی ازازل اور اس کے ساتھیوں کے ستائی ہوئے ہیں شولین تو واپس اپنے مسکن کی طرف چلا جائے گا میرے خیال میں وہ صرف کیرش کو تمہارے پاس چھوڑ جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد ابلی کا خاموش ہوئی تو یوناف اسے مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو ابلی کا تمہاری گفتگو بتاتی ہے کہ یہ شولین اور کیرش دونوں میرے لئے مخلص اور آنے والے دنوں میں میرے لئے خطرہ ثابت نہیں ہوں گی لہذا میں کیرش کو ساتھ رکھ لیتا ہوں لیکن میں فیلحال اس سے شادی نہیں کروں گا پھر یہ میرے ساتھ رہی تو میں اس کے اتوار اور اس کے خلوص اور اس کے جذبوں کا جائزہ لوں گا اور جب یہ میرے میار پر پورا اتری تو پھر میں اس سے شادی کر کی اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ رکھ لوں گا میرے خیال میں ماضی میں جس طرح بے اوسع میری مددگار اور معاون رہی تھی ایسے ہی میرے لئے کیرش ایک بہترین مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس پر ابلی کا بولی اور کہنے لگی تمہارا اندازہ درست ہے یوں ناف اگر تم فیلحال اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو نہ سہی ایک مخلص جانسار ساتھی کی حیثیت سے اسے اپنے پاس رکھ لو اور اگر تم دیکھو گی تمہارے میار پر یہ پورا اترتی ہے تو تم اس سے شادی کر لینا اب تم کمرے کی طرف جاؤ وہ دونوں بہن بھائی بڑی بیچینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ابلی کا ہلکا سا لمس دیتی ہوئی اللہ ہدا ہو گئی تھی جبکہ یوں ناف اس اوٹ سے نکل کر دوبارہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور شولین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھو شولین میں ابلی کا سے مشورہ کر چکا ہوں اس نے تم دونوں بہن بھائی کو واقعی مظلوم اور ضرورت مند بتایا ہے لہٰذا دونوں بہن بھائی میرا بھی فیصلہ سن لو اگر تم پسند کرو تو کیرش کو میرے پاس چھوڑ سکتے ہو میں ازازل اور اس کے ساتھیوں سے اس کی پوری پوری حفاظت کروں گا لیکن فیل فور یہ میرے ساتھ ایک ساتھی کی حیثیت سے رہے گی میں اس سے شادی نہیں کروں گا بلکہ اسے اپنی جان اور اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھ کر اس کا خیال رکھوں گا اور اس کی حفاظت کرتا رہوں گا کہو کیا میری یہ تجویز تمہیں منظور اور قبول ہے شولین سے پہلے ہی کیرش اپنے لبوں پر گہری اور پورا سر مسکرہت بکھیرتے ہوئے کہنی لگی دیکھئے ہمیں آپ کی یہ تجویز منظور ہے شولین بھائی واپس اپنے مسکن چلے جائیں گے اور میں اکیلی آپ کے پاس رہوں گی میں آپ کی میعار پر پوری طرح اترنے کی کوشش کرنے لگوں گی اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور آپ کی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے رہنا پسند کروں گی اور اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے میعار پر پوری طرح اترنے کی کوشش کروں گی کیرش کا جواب سن کر یوناف خوش ہو گیا تھا پھر وہ دونوں بہن بھائی کو مخطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم دونوں بہن بھائی بیٹھو میں تم دونوں کے لیے کھانا منگواتا ہوں کیونکہ میں خود تو نیچے سرائے کے مالک کے ساتھ کھانا کھا کر آیا ہوں اس پر شولین فوراں بولا اور کہنے لگا یوناف میرے بھائی تمہارا بہت شکریہ تمہاری بہت مہربانی جو تم کیرش کو اپنے ساتھ رکھنے میں رضا مند ہو گئی ہو دیکھو میں تو اب یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ میں صرف کیرش کو ہی تمہارے پاس چھوڑنے آیا تھا ہاں کیرش نے کھانا کھایا ہی اس کے کھانے کا اگر آپ انتظام کر دیں تو آپ کی مہربانی ہے مجھے اجازت دیں میں اب رخصت ہوں گا اس کے ساتھ ہی شولین آگے بڑھا یوناف کے ساتھ لپٹ کر اس کی پیشانی پر ایک دویل بوسا دیا تھا پھر وہ اپنی سرری قوتوں کو حرکت میں لائیا اور وہاں سے غائب ہو گیا شولین کے جانے کے بعد یوناف نے کیرش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیکھ کیرش تو یہاں رکھ میں تیرے لئے کھانا لے کر آتا ہوں اس پر کیرش اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ کو ذہمت کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کے ساتھ نیچے جاتی ہوں وہیں کھانا کھالوں گی اس پر یوناف کہنے لگا اگر ایسا ہے تو پھر چلو میرے ساتھ کیرش چپ چاپ یوناف کے ساتھ ہو لی کیرش کو لے کر یوناف سرائے کے مالک کے پاس آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دیکھ میرے بھائی جس وقت میں تیرے ساتھ نیچے بلٹ کر یہاں باتیں کر رہا تھا میری ساتھی لڑکی کیرش مجھ سے ملنے اوپر بلٹھی ہوئی تھی یہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی اس پر سرائے کا مالک بڑی خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا یوناف میرے عزیز کیا تم اس کیرش سے شادی کر لوگی اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا ارادہ تو ہے لیکن ابھی میں ایسا نہیں کروں گا فیلحال تم اچھا سا کھانا نکالو اس لیے کہ کیرش کو بھوک لگی ہے اس پر سرائے کے مالک نے پھٹی سی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم دونوں یہاں بلٹھو میں کیرش کے لیے کھانا لگواتا ہوں یوناف کیرش کو لے کر اس میز پر بیٹھ گیا پھر سرائے کے مالک نے ان دونوں کے سامنے کھانا رکھوا دیا اور کیرش چپ چاپ کھانا کھانے لگی تھی اس دوران یوناف اٹھ کر سرائے کے مالک کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا دیکھو میرے بھائی میرے کمرے میں کیرش کے لیے ایک اور بستر لگوا دو اس لیے کہ اب یہ مستقل میرے ساتھ ہی رہے گی سرائے کا مالک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تم فکر مند کیوں ہوتے ہو میں ابھی اپنے ملازموں کو بھیزتا ہوں وہ تمہارے کمرے میں تمہارے بستر کے ساتھ ایک اور بستر لگوا آتے ہیں اس کے ساتھ ہی سرائے کا مالک وہاں سے اٹھ کر توشک خانے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ یوناف دوبارہ کیرش کے سامنے آ کر بیٹھ گیا پھر سرائے کے مالک نے اپنے ملازموں کے ذریعے یوناف کے کمرے میں کیرش کے لیے بھی بستر لگوا دیا تھا کھانا کھلانے کے بعد یوناف کیرش کو اپنی کمرے میں لے گیا اور دونوں اپنے اپنے بستروں پر آرام کرنے لگی تھی موسیقا